یہ جو آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لوگ فاکوں پہ آگئے ہیں جب فاکے آئیں گے تو بچے بکے ہوں گے تو پھر لا موالا بات ہے کہ کرائم بڑھے گا تو جو کرائم بڑھے گا تو پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کسی اور کو دیکھتے ہیں جو اچھا گاڑی والا کھاتا ہے اس کی پھر وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی کے بچے پیزا کھار رہے ہیں ان کے بچے بکے مر رہے ہیں تو وہ فرسٹیشن میں یہ ساری وارداتیں ہو رہی ہیں اور دوسرا یہ جو آج کل سب سے زیادہ کرائم بڑھ چکا ہے شادیوں میں اور فودگیوں میں ہمارے کئی دوستوں کی جو فودگی پہ جاتے ہیں تو کندہ دیتے ہیں تو پیچھے سے موبائل گائب ہو جاتا ہے پرسگیاب ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا اکثر جانا آنا ہوتا ہے کیونکہ سوشل ہماری لائف ہے تو اس وجہ سے تو یہ جو ہمارے ملک میں محول بن رہا ہے نا یہ کوئی اچھا محول نہیں بن رہا ہمارے جو کمران ہیں یا اشرافیہ ہے یا جو ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اس طرح بھی کہ کچھ تو اس کا تدارت کریں اور دوسرا اس کے لیے موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ بھائی یہ جتنا بھی کرائیم ہو رہا ہے جس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو سمجھیں کوئی غریب آدمی کسی کے روٹی اٹھا کے باغ جاتا ہے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں مانا شروع کرتے تھے جبکہ وہ اپنے بہن بھائی اپنے بچے کے لیے روٹی لے کے جا رہا ہے دودھ کا پیکل لے کے جا رہا ہے جو کرائیم کر رہے ہیں اربوں روپیہ کے لوٹ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو یہ بسکلی یہ غلط بات ہو رہی ہے کہ کرائیم اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ ہم دکھلاوہ بہت زیادہ کر رہے ہیں اور لوگ فرسٹیشن میں آکے محرومیت کی وجہ سے ان کے بچے جب ان کو تراز کرتے ہیں تو پھر وہ نا یہ کرائیم بھی کرتے ہیں ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں کرپشن بھی کرتے ہیں نجائز بیسہ بھی کرتے ہیں اپنی دکانوں پر بھی کرپشن کرتے ہیں چوری کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نا یہ سرا کام کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ کندہ جب دے رہے ہوتے ہیں نا تب آپ کندے آپ کے ہاتھ اوپر ہوتے ہیں اور ہمارا جو لوگوں میں زیادہ تر رجان ہے ہم سائیڈ کے جیب میں ہر چیز رکھتے ہیں موبائل بھی رکھتے ہیں یہ بات میں پتا جاتا ہے میرا تو وہ پیسے نکل گیا میرا یہ نکل گیا میرا پرس نکل گیا تو وہ نکل ایک منٹر میں پتا نہیں چلتا ہے وہ اتنے شارپ ہیں کہ وہ موبائلوں کے پرسوں بٹن بھی بند کر لیتے ہیں یہ ریگولر آیا ہو گیا آپ کس طرح جسفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کس کا مہمان ہے یہ تو ہم نے بہت سارے جن کے ساتھ ہو چکا ہے وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنا اپنا موبائل جب اپنے اپنی جیبوں کا خیال کر کے رکھے جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ہونا چاہیے اور جو پولیس ہے پولیس کو بھی چاہیے کہ سیکورٹی دے لوگوں کو لیکن کرتے ہوتا گیا کہ آپ کسی چور کو پکڑ کے ان کو دیں گے اگلے دن نہیں اس کی زمانت ہو جاتی ہے جو مرضی اس نے جنائم کیا اگلے دن ہو جاتی ہے یہ بھی تو ہے نا ہمارا سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ فلا ہے ہمارے قانون میں ہمارے آئین میں اس میں نظریہ ضرورت کے تحت یا اس وقت کے محول کے ساتھ تحت اس میں مینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ جو چوری ہو رہی ہے سگنیچنگ ہو رہی ہے کسی کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور بہت سارے مسائل ہو گئے ہیں جو اس وقت ہیں انیس سو ٹھتر میں آئین بنا تھا پچاس سال ہو گئے ہیں یہ دو دن پہلے منائے گئے ہیں تو پچاس سال میں جو جو تبدیلی آئی ہیں جو جو کیسوں میں ہو رہا ہے وہ ان میں بات کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایمینڈمنٹ میں لانے کی ضرورت ہے اس میں مختلف جو کلاوس ہوتی ہے نا وہ ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اس وقت محول بان چکا ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے